آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مور کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ مسکنسیپشنز ہے وہ کلیر کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو مور کا کمپلیٹ پروسس دکھایا جائے گا کہ مور انڈے سے لے کر بچے نکلنے تک کیا کیا پروسس تیہ کرتا ہے آپ کو سکرین بھی دکھایا گیا مور کومن مور ہے جو کہ پاکستان انڈیا سری لنکا نیپال بنگلہ دیش ان علاقوں میں باکسرت پایا جاتا ہے مور بیسیکلی گرمی میں رہنے والا پرندہ ہے گرمی کے ساتھ ساتھ یہ پہاڑوں سہراؤں اور ہلکی پھلکی گرین جگہوں پہ رہنا پسند کرتا ہے مور پاکستان انڈیا اگر یہاں پہ بات کریں تو بہت زیادہ مقزار میں بہت زیادہ تعداد میں نظر آتا ہے پاکستان میں سندھ کے بارے میں بات کرتے ہیں سندھ میں مور کو بہت اہمیت حاصل ہے سندھ ہی لوگ مور کا شکار نہیں کرتے تھر کے لوگ جو اورگستان میں رہتے ہیں وہ بلکہ اس کو دانہ ڈالتے ہیں تھر کے لوگوں میں مور کی محبت کا یہ عالم ہے اگر مور میں کوئی وبائی امراض پھیل جائے جیسے رانی کھیت یا کوئی اور بیماری ہے تو مقامی بشندے مور کو لے کر مقامی اینیبل سینٹر لازمی جاتے ہیں اور ان کی دوال آکے سے حجاب کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مور ہماری دھرتی کی خوبصورتی ہے مور جب سہرہ میں جنگل میں ناچ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں ناچ کے دکھارہ نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے میٹنگ سیزن میں اپنے فیمل کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے مور کے بارے میں مسکنسیپشن ہے بٹ وہ ابھی آپ کو ویڈیو میں کلیئر ہوگی مور اور مرگی میں ان کے ریپروڈکشن میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا یہ بھی انڈے ہی دیتے ہیں مرگیوں کی طرح سارا سیٹ اپ ہوتا ہے ہاں مور تھوڑی ہوا میں اڑ سکتا ہے بلندیوں تک جا سکتا ہے اچھا خاص فیصلہ تہہ کر لیتا ہے ایک اڑان میں اس کے برعکس مرگی اتنا نہیں اڑ سکتی مور اپنی آواز دے کر اپنے ساتھی کو بلاتا ہے اور ان میں جب میٹنگ ہوتا ہے تو اس کے بعد انڈے دیے جاتے ہیں انڈوں کے اوپر انڈے سینے کا کام مطلب ہیچنگ کرنے کا کام نر اور مادہ دونوں مل کے کرتے ہیں انڈے جنگل میں کسی ایسی جگہ پہ دیے جاتے ہیں جہاں پہ انسان اور جانور اسے دسٹرب نہ کر سکیں یہ آپ کی سکرین پہ ایک میل مور نظر آ رہا ہے فیمل نے انڈے دیئے ہیں ایک پیر ہے تو فیمل اب دانہ دکنا کھانے گئی ہوئی ہے جبکہ میل جو ہے وہ انڈوں کو گرم کر رہا ہے ہیچنگ کر رہا ہے اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہا ہے اس کے برقس کافی پرندے ہیں جن میں صرف فیمل انڈے سینے کا کام کرتی ہے اور جنگل میں اگر مور چھپا ہو تو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو نظر آئے جیسے اس کی گردن وہ ہلتی نظر آ رہی ہے سانس لیتے ہوئے یہ علامت ہے کہ موسم گرم ہے اور یہ موں کھول کر سانس لے رہا ہے ادروائز کیموفلج سو ہو چکا ہے یہ اپنے آپ کو اور جو ارزگرد کا محول ہے اس جگہ کو ایک جیسا کر چکا ہے اس کے بچے نکلنے کے تقریباً دو سال بعد بچے خود جنگ ہو جاتے ہیں یہ آٹھ سے نو مہینے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور باپ کے ساتھ دونوں اکٹھے ملکے ان کو پالتے ہیں اس کے بعد جیسے یہ ہلکے پھل کے اڑان کے قابل ہوتے ہیں جو پندرہ سے اٹھارہ دنوں میں تو یہ رات کو اڑ کے انچی جگہوں پہ درختوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور تقریباً اٹھارہ سے بائیس ماہ چوبیس ماہ کی عمر میں جا کے مور دوبارہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بچے سے اڈلٹ ہو جائے اور وہ دوبارہ انڈے دے سکے اپنی نسل کو اپنی پرجاتی کو آگے کنٹی نیو کر سکے تو ہماری ویڈیو کا مقصد تھا آپ کو یہ دکھانا کہ مور جو ہے وہ مرگیوں کی طرح ہی میٹنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں میس کنسیپشن تھی کہ یہ آنسو پیے جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ایک فرٹائل ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی کچھ لوگوں کو شاید برا لگا ہوگا اس کے لئے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں بٹ جیسے گھروں میں ہم لوگوں نے مرگیاں رکھی ہوتی ہیں ان کا بھی وہی سسٹم آپ سمجھ لیجئے اور آپ سے میرے ریکویسٹ کروں گا پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ اور میرے چینل پہ آپ کو ولاغنگ اینی ماز خوبصورت جگہ اور متعدد چیزیں ملے گی